پھر جب آپ کے ڈومیسٹک سیزن کا سیزن ہو رہا ہوتا ہے تو مشکل ہو جاتا ہے پرمیشن بھی باز کرنی میں انویسٹیز کا بہت پرابلم ہوتا ہے ڈیفرنٹ ہے ایس کمپیرڈ ٹو ادر کنٹریز کے آسٹریلیا میں کرکٹ کھیلنا زیادہ مشکل ہے کنڈیشن تروجہ ڈیفرنٹ ہے تو اس کے بعد انہوں نے مجھے انوائٹ کیا وہ آپ کا آخری سال تھا ریٹائرمنٹ کا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اپنے یوٹیوب چینل ایم آئی بی سپورٹس پر میں ہوں مرزا اقبال بیگ اور میرے ساتھ پاکستان کے لیجنڈری بیٹسمنٹ یونس خان موجود ہیں جنہوں نے پاکستان کی جانب سے ٹیسٹ کرکٹ میں سب سے زیادہ دس ہزار نو رنز سکور کیے ہیں اور یونس خان نے ہر ملک کے خلاف جو ٹیسٹ کرکٹ کھیلتے ہیں سب کے خلاف سینچیاں بنائی ہیں لیکن اب یہ جا رہے ہیں دراصل آسٹیلیا وہاں این ایوننگ ویڈ ای لیجنڈ بھی ہوگی تین شہروں میں جن میں ایڈیلیڈ میلبن اور سیڈنی شامل ہیں دی پاویلین کے لیے بھی یہ جائیں گے وہاں اور اس کے علاوہ سب سے بڑی بات پاکستانیوں کے لیے فخر کی ہے کہ آسٹیلین کرکٹ سیزن دو ہزار چوبیس پچیس شروع ہو رہا ہے اور اس سیزن میں انہوں نے پاکستان سے یونس خان کو مدعو کیا ہے گلین میکسویل بھی وہاں ہوں گے ڈیمین فلیمنگ بھی وہاں ہوں گے تو یہ پاکستان کے لیے بڑے عزاز کی بات ہے یونس سے بات کرتے ہیں یونس السلام علیکم والیکم السلام اب آپ جا رہے ہیں کیسے دیکھتے ہیں کہ یہ آپ کے لیے بھی آنر ہے پاکستان کے لیے بھی کہ آسٹیلین پاویلین وہاں پر بھی وزٹ کریں گے اور آسٹیلین کرکٹ سیزن کے افتتہ کے لیے کیا کہیں گے بہت زیادہ وزرست ہوگا اور اچھی فیلنگ ہے پاکستان کیونکہ میں پاکستانی میں جب بھی جہاں جہاں پاکستان کا نام ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ کی پرسنل اچیومنٹ تو بہت امپورٹنٹ ہے لیکن اس سے بڑھ کے میں سمجھتا ہوں کہ جو آپ کی کنٹری کا نام ہوتا ہے اور آپ کی کنٹری کے اچیومنٹس ہوتی ہیں تو وہ زیادہ اچھا لگتا ہے کیونکہ اگر ہم اسٹریلیا کی سیزن کی بات کریں اسٹریلیا کی کرکٹ کی بات کریں تو ایک تو ہمارے کلیش کرتا ہے سیزن ہمارا تو ہماری طرف سے بہت کم ایسے کرکٹرز ہوں گے جنہوں نے اسٹریلیا میں جا کے کرکٹ بھی کھیلی ہوگی یا وہ وہاں پہ انگیج رہے ہیں آپ بھی تو شیفی جی کھیلے جی میں بھی کھیلا ہوں میں لکی رہا کہ مجھے وہ موقع مل سکا اور آسان نہیں تھا آسان اس طرح نہیں تھا کیونکہ دیکھیں جب آپ کو دومیسٹک میں ہوں ہم تو خود آپ کو آپ کے سامنے ہیں کہ ایچ بیل سے بھی کھیلنا ہے پشاور سے بھی کھیلنا ہے کراچی سے بھی کھیلنا ہے اور پھر جب آپ کے دومیسٹک سیزن کا سیزن ہو رہا ہوتا ہے تو مشکل ہو جاتا ہے پرمیشن بھی باز کرنی میں انہوں نے اسیز کا بہت پرابلم ہوتا ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر نسیم اشرف صاحب نے اس وقت بہت سادہ ان کو بھی جب مجھے اپروچ ہوئی تھی میں نے ان سے شیئر کیا تھا تو انہوں نے بہت پراؤڈلی مجھے جنب پرمیشن دیتی اور میں نے بھی کوشش کی کہ میں سیم ٹائم پر پاکستان کے کلے بھی کرکٹ کھیلوں سیزن میں آسٹریلے کے لیے بھی ریڈ بیکس کرکٹ ایڈلیٹ کے لیے بھی کھیل سبوں اور ڈومیسٹک میں بھی کھیل سبوں تو میں خاصلہ یہ بڑا اچھا ہوتا ہے اور دیکھیں اس میں ہمارے جو کرکٹرز ہیں اس پر اکثر یہ پرابلمز ہوتی ہیں کہ یہ پریئر جاتے نہیں ہیں اینسٹیز کا پرابلم ہوتا ہے کاؤنٹی میں کھیلیں گے جائیں گے تو وہاں پہ کمیٹمنٹس کا پرابلم ہوتا ہے تو میرے خواہ سے میرے لیے یہ ایک اچھا ہے کہ دو کہ میں کوئی ساتھ آٹھ سال ہوگے مجھے ریٹائر ہوئے ہیں لیکن جب مجھے یہ اپروچنٹی ملے تو میں نے اس کو اپن ہارٹڈ لیا اور آئی ہوپ کہ میں جب جاؤں تو میں اپنی کلچر کی بات کر سکوں اور جو ہمارے کرکٹرز کے مطالق جو بات ہوتی ہے کہ یہ کرکٹرز جو ہیں یہ اتنے زیادہ انگیج نہیں ہوتے تو نخصہ یہ ایک سیڈی ہو سکتی ہے کہ ہم کرکٹرز سیڈی کے ساتھ انگیج ہوں اور ہمارے کرکٹرز کے لیے بھی اپورچنٹی کھلے ہوا آسٹریلیا میں پاکستانی کرکٹ ٹیم کو ٹیسٹ سیریز تو نہیں جی تھی لیکن آپ نے ٹیسٹ کرکٹ کھلنے والے ہر ملک کے خلاف سینچی بنائی آسٹریلیا میں بھی سینچی بنائی ڈیفرنٹ ہے ایس کمپیر ٹو ادر کنٹریز کے آسٹریلیا میں کرکٹ کھلنے زیادہ مشکل ہے کنڈیشن تھوڑا جیڈیفرنٹ ہے اس کے بعد اگر میں بات کروں تو ایک جو کرکٹ کھلنے کی اپروچ ہے آسٹریلیانز کی وہ تھوڑی سی چینج ہے کیونکہ مجھے یاد ہے جب میں ایڈلیٹ کے لیے ریڈ وکس کے پہلے ہی میچ کھیل رہا تھا تو جب میں میرا ڈیبیو ایڈلیٹ میں ہوا فرس کلاس کے لیے تو مجھے وہاں لگا کہ وہ بعض اوقات جو آپ کے جو آورسیز پلیئرز ہوتے ہیں ان کو وہ ایزی کچھ بھی نہیں دیتے وہ ٹف آتے ہیں آپ کو جب آپ بیٹنگ کرنے آتے ہو تو آپ کے خلاف بہت سارے پلانس لے کے آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ یہ کیونکہ ایک انٹرنیشنل پر ہیں اور انہیں ہمارے پاس آ کے دوبارہ جو ہے پھر کرکٹ کھیلنی ہے انٹرنیشنل لیول پہ تو یہی سے ان کو جو ہے ایک ٹف ٹائم دیا جائے یہ میں نے دیکھا اور اگر آپ بولرز ہوں گے اگر آپ بولر ہیں تو آپ کے خلاف جب ان کے بیٹنگ ہوں گے وہ ایسی بیٹنگ کریں گے کہ وہ آپ کو آگے آنے کا موقع ہی نہیں دیں گے تو یہ ایک جو اپروچ ہے کرکٹ آسٹریلیا کی یا آسٹریلین کرکٹ کی وہ تھوڑا ہر ڈیفرینڈ ہے وہ بہت ان کے جو لیولز ہے وہ ہائی سٹینڈر بہت ہائی ہے تو اس ویسے مجھے لگتا ہے کہ بعض اوقات آپ کو جب آسٹریلیا کے ٹور ہوتے تو آپ کو فرز ڈے سے آن ہونا ہے آپ کو ہر سیشن میں کوشش کرنی کہ آپ اس کو ون کریں اگر ون نہیں کریں تو آپ بہائنڈ نہ ہو تو میرے خیال سے میں نے بھی جب ٹور کیے آپ ساؤٹھ آسٹریلیا سے کھلے کئی کرکٹ آسٹریلیا سے کئی کھرکیڈیس بہت ان کے کوشش تھے وہ بھی ساؤٹھ آسٹریلیا سے تھے اور بہت سارے دیرن ڈیمن وہاں سے کھیلتے تھے اور اس کے بعد جسٹن گلیسپی بھی وہاں سے بات کھلتے تھے اور کے بعد میں تھے شونٹ تیر فرگوستان وہاں سے کھیل رہے تھے تو بڑا اچھی ینگ ٹیم ہوتی ہے اس لئے مجھے انہوں نے نے اپروچ کیا تھا ٹھیک ہے اب یہ بتائیے کہ آپ آسٹیلیا جا رہے ہیں آسٹیلین پویلین جی وہ اس میں سنے آپ کا بلہ بھی ہے کہ جس پر آپ نے سوہ کیے تھے جی اور وہاں مختلف چیزیں جو جس کو کرکٹ سے ایڈکشن ہے اس کے لیے بڑی بات ہے تو آپ آسٹیلیا پہلے بھی جا چکے لیکن یہ تجربہ کیسا رہے گا بہت زیادہ آپ کیسے نا ایکسائٹیٹ ہوں ہیں ایکسائٹمنٹ ہے مجھے اب یہ 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 ٹور لے کے گئے اس سے پہلے تو ہم گئے ہیں کئی دفعہ جا چکے کرکٹ کھیلی اور اتنا زیادہ آپ کو ایک آپ کی ایک جوب ہے جو کہ آپ کرنی ہے اب اس میں ریلیکس بھی ہے لیکن سیم ٹائم آپ کو کچھ ایزی پریزنٹیشن دینی ہے کہ ایزا پاکستانی کرکٹر آپ کے ملک کو ریپیزنٹ کر ٹھیک ہے میں اس وقت فلیگ میرے نہیں ہے فلیگ کیوں میں اس میں نہیں ہوں لیکن کیونکہ میں ایزا پاکستان لیکن آپ کے پاکستان کا فلیگ جو بلند کی ہے لوگوں کو اس پر فس رہنا اس لئے انہوں نے بہت زیادہ ایکسائیٹمنٹ تھی ان کی طرف سے بھی اور پروپر انہوں نے مجھے میلز کی پروپر مجھے اپروچ کی مجھے اچھی بات لگتی ہمیشہ جو کہ میں بعض اوقات مس کرتا ہوں بہت سارے بورڈز میں بہت سارے فرنچائز کرکٹ میں آپ کو پوری رسپیکٹ دی کہ وہ بہت سکتا ہے یہ جو آپ کو اپروچ اس طرح ہوتا ہے نا تو یہ اور مجھے یقین کریں جب مجھے ساوتھ مجھے اپروچ کیا اور مرحل سے رسپیکٹ یہ ہی ہوتی ہے کہ رسپیکٹ نظر آنے چاہیے صرف باتوں سے نہیں ہو سکتی مجھے بڑی ایکسائیٹمنٹ ہے کہ ہم جائیں اور اس طرح آپ سب ساتھ وہاں ہوگے تو ہم جائیں گے ہم اس کے کوئی ہائلائٹس لے کے اور پھر آکے ہم شیئر کریں شیئر کریں شیئر کریں اس لئے کبھی یہ جو ایکسپیرینسز ہوتے ہیں یہ اس لئے بھی شیئر کریں اکبال بھی بہت ضرور ہے کیونکہ جب ہم یہ ایکسپیرینسز دیکھتے ہیں اور ہونے ہوتا ہے تو جب ہم اپنے 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 آپ کے جب ملک میں آتے ہیں اپنے بورٹس کے ساتھ اپنے کلپس کے ساتھ اپنے اسیسیشنز کو جب یہ بتاتے ہیں اور ان وہ اس طرح اس کو دیکھیں جہاں بھی آپ کو اچھا کچھ بھی نظر آئے اس کو اس کو کوپی کرنے میں کوئی پرابلم نہیں اگر وہ اچھا ہے اور آپ کے لئے اچھا ہے اچھا کچھ مل سکتا ہے اچھا کچھ مل سکتا ہے تو اس کو اور عرفان حاشمی صاحب جنہوں نے دی آسٹریلین پاویلین بنایا ان کی اہلیا صوبیا عرفان اور وہ بڑے متحرک ہے وہاں ہے ڈیلیٹ میں تو کیسا تجربہ رہے گا آپ امیزنگ ہے جی میں پہلے بھی جیسے میں نے آپ کو پتایا کہ جب لازٹ ٹور ٹوزن سیونٹین میں جب میں نے کیا تھا تو اس کے بعد انہوں نے مجھے انوایٹ کیا وہاں آپ کا آخری سال تھا ریٹائرمنٹ جی وہ آخری سال تھا میرا آخری ٹور تھا اسٹریلیا کا توrer اس کے بعد انہوں نے مجھے اپروچ کیا اور جب ٹیس م했 جب ختم ہوا تو میں اس کے نیکس میں اس کےر應該 بتایا میں ان کے پاس عید میں ہیں کہ گیا اور ان کے گھر پر رہا ہے انہوں نے مجھے رہا ہونر کیا میں اس کے پاس رکا جا کے پاتے اور انہوں نے مجھے ہونر کیا ہاں جو ہے نا ایک ایونٹ کیلئے گئے ہوئے تھے اور پھر میں نے اپنا ان کو جو بیڈ تھا میں نے ان کو جس سے میں سو کر گیا ہوئے تھے تو وہ میں نے بیڈ ان کو دیا اور اچھے کافی اچھی فرم میموریز ہیں آئی ہوپ کہ اب انشاءاللہ یہ جو دو ہفتوں کا ٹور ہے ریوائیز ہوئی خوب انجوائے کریں اور خوب لرن کریں اور اپنی ایکسپیرنس شیئر کریں بہت بہت شکریہ یونس خان پاکستان کے لیجنڈی بیٹسمن بتا رہے تھے کہ کس طریقے سے آسٹریلین ٹور کے لیے جا رہے ہیں اور یہ اب بھی پاکستان کے ایمبیسیڈر ہیں کیونکہ اس ملک کے سب دلالی پرچم کے لیے انہوں نے اپنی محنت کے ذریعے ڈیڈیکیشن کے ذریعے پیشن کے ذریعے جو کارنامے سر انجام دیئے اس پر پوری پاکستانی قوم کو اور کرکٹ لورز کو بڑا فخر ہے اور ہم نے دیکھا یونس نے جب کراچی سے ٹریول کرنا شروع کیا تو ان کے مددہ اتنے ان کو کرکٹ چھوڑے ہوئے ساتھ برس ہو گئے انٹرنیشنل لیکن ان کے مددہ کراچی پہ بھی ان کے ساتھ تھے اور پھر ہم نے یہاں دیکھا دبائی میں بھی کہ چاہے وہ بنگلہ دیش کے ہو چاہے وہ انڈین ہو سب یونس خان کو لائک کرتے ہیں کیونکہ ان کی پرفارمنس ایسی تھی ہمیں امید ہے کہ یہ گفتگو آپ کو پسند آئی ہوگی